موسیقی 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 لیکن شامی کباب آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کی تھی تو اس طرح سے میں نے ان کو بھی زپ لوگ بیگز میں ڈال دیا ہے جی تو اب باری ہے وائٹ انین کی یہ میں نے کافی زیادہ پیاز لے لیا تھا تقریباً ایک کلو کے برابر ہے یہ اور اسے میں براؤن کر کے براؤن یا ٹرانسپیرنٹ جو بھی آپ کو پسند ہے جو آپ کھانوں میں یوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ اسے ساتے کریں اور اسے بھی آپ فریز کر دیں تو پیاز کو اس طرح سے میں نے ہلکا براؤن کیا ہے تاکہ میں ڈیفرنٹ کھانوں میں اسے یوز کر سکوں اور اس طرح سے اسے بھی میں نے زپ لوگ بیگ میں ڈال دیا ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویکلی میل پرپ کی ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں سارا اس میں لسا ندرک بھی ڈال دیتی ہوں اور ٹماٹر بھی سارا کچھ ڈال کے میں اسے فریز کرنا بھی آپ کو دکھایا تھا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے صرف پیاز کو براؤن کیا ہے اور اسے اب میں نے یہاں پر پیک کر دیا ہے تو جناب یہاں پر میری ہو گئی ہے رمضان سے پہلے کی کافی ساری تیاری ابھی بہت ساری تیاری باقی ہے سارے ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی جن میں کباب رول اور سموسے ان سب کی ریسپیس میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور ان کو فریز کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ آئیشہ نے تھوڑی سی چٹنی باقی رہ گئی تھی تو اس نے چھوٹے سے جار میں ڈال دی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے ساری چیزیں میری ریڈی ہو گئی ہیں اگر آپ اس طرح سے تمام چیزوں کو آلرڈی فریز کرتے ہیں تو ویلن گوڈ اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ان ٹپس کو ضرور فالو کریں اور اس طرح سے فریز کر کے آئیٹمز رکھ لیں آپ کو بہت آسانی رہے گی رمضان میں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی ضرور کر دیں اور چینل پر جو بھی مجھے نیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے آگے اچھی اچھی ریسپیز اور اچھے اچھے ویلوگز شیئر کرتی رہوں یہ دیکھیں اس طرح ون بائی ون کر کے میں نے ساری چیزیں رکھ دی ہیں اور یہ بہت آسانی سے پھر ہم رمضان میں جب بھی سہری یا افتاری ہو تو ہم ان کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں اور ٹائم کی بہت بچہ تو جاتی ہے اور ہم اب اپنے اسی ٹائم کو ہم عبادت میں لگا سکتے ہیں اور یہاں پر میں ان ٹریز کو بھی فریز کر رہی ہوں ابھی جب یہ فریز ہو جائیں گی تو میں انہیں نکال کر اور اسے بھی زپ لوگ بیکس میں ڈال لوں گی میں نے اسے اوور نائٹ رکھا تھا اور یہ کافی ہارڈ ہو گئی تھی تو اب میں نے ان کو نکال لیا ہے اس طرح سے آپ اسے تھوڑی در پانی کے نیچے رکھیں نہیں تو آپ اسے تھوڑا سا ٹلٹ کریں اور یہ اس طرح سے نکل آتے ہیں آسانی کے ساتھ تھوڑے میں نے بڑے کیوبز رکھیں اور یہ چھوٹے کیوبز ہیں یہ گرین چٹنی کے کیوبز ہیں دھنیے پر دینے کی چٹنی ہے جو اسی طرح بس ایک کیوب میں لوں گی اور اسے رائطے میں ڈال دوں گی یہ میلٹ ہو جائے گا اور اسی طرح اگر ہم نے اسے کسی قسم کے چارٹ میں یا دہی بڑے میں ڈالنا ہے تو اسی طرح ہم اسے یوز کر لیں گے یہ ہے لسن ادرک اور گرین چلیز کا پیسٹ اس کو بھی میں نے کیوبز میں کر لیا ہے اب میں اسے بھی بیگ میں ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس بیگز نہیں ہیں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے آپ ارام سے اسے شاپرز جو ہوتے ہیں پولیتین بیگز اس میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے کنٹینرز ہیں تو آپ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں انسٹیڈ آف دیز زپ لگ بیگز لیکن وہ تھوڑے سے سپیس اوکپائنگ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس بیگز ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے شاپر یا بیگ اس میں آپ رکھیں تو آپ کی فریزر کے جگہ بھی کافی کھلی رہے گی اور جناب نیکس ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ریڈی ٹو کوک آئٹمز آپ کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں نکالیں اور فرائے کریں ارام سے سموسے رول اور شامی کباب اس کے علاوہ دہی بڑے آپ کس طرح سے فریز کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ یہ چیزیں ابھی مجھے کرنی ہیں ابھی میں نے وہ کام نہیں کیا ہے یہ ابھی پینڈنگ ہے تو انشاءاللہ آگے آنے والے ویلوگز میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنے والی ہوں بس آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اچھے سی کنٹینٹ کے ساتھ اللہ حافظ